شوق مردہ عبادت اپنے رب تبارکو تعالیٰ کی کرتے ہیں جس کے وہ ہواہے دفتار ہیں اور کسی کی عبادت کرنا ایک کفر اور بدت ہے لیکن اللہ والوں سے محبت کرنا عشق کرنا یہ بھی ہماری ایمان کا جزو ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تبارکو تعالیٰ سے عشق کیا اور اللہ تبارکو تعالیٰ کی عبادت کی اس کے دین کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور بدلے میں اللہ تبارکو تعالیٰ نے انہیں بہت ساری کرامات سے نوازا روحانت سے نوازا اور اسی کرامات اور روحانت کے فیر سے اللہ تبارکو تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمایا کہ مردین ان کے بردے گئے جنہوں نے اپنے مرشد کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت میں مجھگور ہو گئے ایسے ہی ایک عظیم بزرگ ہستی جس کی زندگی اللہ کی عبادت اس کے ذکر اور فکر میں گزری اس وقت ہم کھنے حضرت پیر میران شاہ بخار رامت اللہ علیہ کی درگاہ پہ اس حضرت کی درگاہ ہمارے سندھ صوبے میں ذلہ جہکاباد سے آگے اس کا ایک تحصیل ہے گھڑی کھیروں گھڑی کھیروں تحصیل میں بیغاری ایک حضرت ہوتی ہے جہکاباد تعلقہ اور گھڑی کھیروں تعلقہ میں جیسے ہم گزرتے ہیں بیغاری کی راز کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ اس عظیم بزرگ ہستی کی درگاہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے آپ دوستوں کے ایڈریس بتائی ابھی آئیں آپ دوستوں کو زیارت بھی کرواتا ہوں اور ساتھ جو انفارمیشن مجھے ملی ہے دوستوں سے مکینوں سے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آئیں دوستوں کو زیارت بھی کروائیں یہ عظیم بزرگ ہستی حضرت میران شاہ بخاری رحمت اللہ علی اس عظیم بزرگ ہستی کے بارے میں دوستوں بتاتا جاؤں یہاں کے مکینوں کے مطابق حضرت کے آبا و عیدہ اور شجر مبارکہ تو جو انفارمیشن نہیں ملی ہاں یہ کہتے ہیں تقریبا سات آٹھ نسلوں سے اس وقت جس کے فقیر ہیں وہ خوصوں خاندان سے محفرستہ ہیں فقیر سے کھڑے ہوئے ہیں ان کے کہنے کے مطابق ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک بیٹی تھی وہ اللہ کو پیارے کی بیٹے کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت میران شاہ تب سے تقریبا آٹھ نسلیں ان کے گزر گئی ہیں اندازہ کر لگائے تو چار یا پانچ سو سال قبل یہاں پہ جو ہے نا سائی مقین ہے سائی اصل تھوڑا آگے ربن کی وہاں دالگو گڑی کے رومے ایک علاقہ دے وہاں پہ سائی کے رائے پر ہی تھے وہاں کے لوگوں نے سائی کو ستانہ شروع کیا کچھ ایسے اناثر جو ان اللہ اولیاء پہ یقینی لگتے تھے انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچانے لگے اس لیے یہ اللہ کے ذکر فکر مرے دیتے یہی پہ رہے ذکر فکر سے لوگوں کو دین سکھایا اللہ کی عبادت کرنا سکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا سکھایا آئیے اپنے ذکر و فکر پہ دیں سائی کا ملہ بھر سترہ جنوری کے ہوتا ہے اللہ کی اولیاء کرام ہیں بزرگ والی ہیں بے انتیا کرامات سے اللہ نے ان کو نواز آئے ایک آدھ کرامات جو یہاں پہ خالی پہ نے مجھے بتائی کہ ایک بار حضرت اپنے مریدی کے پاس گئے وہاں سے ان کو چاول کا کچھ گندم ملا وہ اپنے دھوڑی پہ لے کے آ رہے تھے تو وہی علاقے کے کمدار تھے جن کی نیت بد نیت ہو گئی اور وہ اس اس اللہ کے حولی سے وہ گلہ چھیننے کی کوشش کی اور کسی طریقے سے بہانے سے بولے آپ نے تو میرا ساتھ ہے نا گلہ چھرایا ہے یہ تو گلہ میرا ہے بولے یہاں پہ گلہ نہیں ہے وہ تو مریدے نے دیا ہے بولے نہیں یہ چاول کا گلہ میرا ہے سائنے کا بھئی ٹھیک ہے جاؤ تلاشی لو وہاں پہ دو جاؤ پڑا ہوئا ہے یہ گلہ ہے یا نہیں حالانکہ فصل تو ساری کی تھی جس گلے کا نام سائنے جاؤ بتایا اس کی کوئی مند بھی نہیں تھی کوئی سیزر بھی نہیں تھی چالو کمدار صاحب گئے چیکیت واقعی سبحانہ اللہ وہاں پہ چاول کا گلہ نہیں بلکہ جاؤت ہے دلیہ جس سے بنتا ہے وہ غلہ اس میں تھا وہ پشمہ شرمیتا ہوئے نافی طلب کی ایسے تو بہت سے کرامات ہیں ہاں کہنے کے مطابق یہاں پہ میرے جنگلی جانور بریتے تھے اور یہاں پہ اس وقت بھی کافی مکینوں نے شیر کو مختل کی جگہوں پہ گھوندے ہوئے دیکھا ہے کیا پتا کہ سائن کا وہ روپ ہو کیا پتا کہ آج بھی روحانی طریقے سے جو آئے شہر ان کی اکلامی دیتا وہ سلامی بھارتے ہوں ایک نزدیک دوسرے میں دوست ہے عبدالغفور لاشاری وہ تو میرے دوست پہ آئے ایسے زمین میں اس کا بیٹھا ہوں یہاں خلیبے کے مطابق مطابق اسے پتری ہو گئی تھی وہ بہت غریب تھے علاج کرنے کے پیسے بلکل اس کے پاس نے دے اس سے بھی ملاقات میں کرواؤں گا عبدالغفور لاشاری تو اللہ پہ ایک 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 یہاں پہ آئے دعا بھانگی رات رہی اللہ اب اس اللہ والے کے صدقے میں نے مدد فرماؤں اس اللہ کے بزرک ولی سے دعا طلب کی اس کی دعا کرم سے اللہ کے نظر کرم سے جب عبدالغفور لاشاری صبح کو اٹھے تو اسے یہاں پہ کچھ گیلہ گیلہ محسوس ہوا دیکھیں دیکھیں حلقہ خون کے نمائے لیکن وہ پتری بھی سائل پہ پڑھی ہوئی تھی یہ اللہ والوں کی کرمت جنہوں نے اللہ سے عشق کیا اس وقت اس کے ساتھ یہ ایک دعا خورفہ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ خونسو خاندان سے لاشاری خاندان سے واپس نہ آئیں یہاں پہ اور بھی زیارتیں ہیں یہ اپنے اس کے قضر ہیں سہر زیادر مست قلندر قلندر مست قلندر چاہواز دوسرے سائن کے دوسری زیارات بھی ہیں یہ فقیر گھڑے ہوئے ہیں بس آخر میں میں اپنے دوستوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ بادت اپنے رب کی کریں سجدہ ہمیں رب کو دینا ہے یہ اولیاء اللہ جن کی زیارت میں آپ دوستوں کو اکثر کروا تاریتا ہوں یہ وہ اللہ کے دوستیں ہیں جنہوں نے اللہ کی پہچان لوگوں کروائی دین کو بڑھاوا دیا دین کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی واقف کر دی میری دوستوں سے آخر میں ایک ہی گزارش رہتی ہے کہ اگر دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ایک ہی روکیسٹ ہے کہ پانچ ہوتھ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اپنے رب کی بادت کریں ان اولیاء اللہ کی محبت طلب کرنے کے لئے ان مزارات پی آئیں فاتحہ پڑھیں کل پڑھیں جس کا ثواب اسے بھی اور ہمیں بھی شکریہ دوستوں کو گزارش کریں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وانڈر فلور پاکستان کو سبسکر کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ یہ وہ عبدالغفور بھائی صاحبیں جس کی پتھری کا علاج اس عظیم بزرگ ہست کی درگاہ پر ہوا تھا یہ وہ عبدالغفور لا شارع جس کا میں نے آپ دوستوں سے ذکر بھی کیا تھا